ٹیمٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ضرور کرنا چاہیے اوکے شیٹ نمبر ایٹی فور جو لاسٹ ٹائم دی تھی شیٹ نمبر ایٹی فور رادر ایٹی فور سے بھی پہلے ایک اور ڈاؤٹ تھا بھی آج کس نے پوچھا ہاں ایک منٹ یہ والے ایٹی ٹو نمبر شیٹ تھی ایٹی ٹو نمبر ایٹی ٹو یہ کوششن سچینت کوششن ہاں ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو شیٹ نمبر ایٹی ٹو کا یہ ایک کوششن ہے جس میں دھیان سے دیکھو کیا گیون ہے شیٹ نمبر ایٹی ٹو میں آپ کو یہ وائر کا بنا ہوا کیوب گیون ہے ٹھیک وائر کا بنا ہوا کیوب کیون ہے ٹھیک مغنیٹک فیلڈ کیسے ہے رائٹ کی طرف ہے اور اس کیوب کو میں نے کیسے موووو کروایا ٹوورڈز رائٹ اور ایک بار کیسے مووو کروایا اپوورڈز آپ کو بتانا ہے defines ھو بھی آپ کو یہ سائیٹ زکھری ہیں اس کو لینث مانتے ہوئے کس میں ذاudi ایمیف ڈیولپ ہوگی موشنل ایمیف کا فرمولا کیا ہوتا ہے بی ال وی اور یہ رول ہے بی ال بی میں بی ویکٹر ایل ویکٹر اور وی ویکٹر ہمیشہ کتنے پہ ہوتے ہیں نائنٹی پہ اگر نائنٹی پہ نا ہوئے تو موشنل ایمیف ڈیولپ نہیں ہوگی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے اندر کیوب ایسے موو کررہے ہیں پہلی بات تو یہ جب کیوب رائٹ موو کررہے velocity اور بی ہر وقت کسی بھی روڈ کے لیے کسی بھی سائیڈ کے لیے 90 ڈیگری پہ نہیں ہے وی اور بی میں انگل کیا دکھ رہے آپ کو 0 تو اس میں کسی بھی روڈ میں emotional EMF develop نہیں ہوگی کیونکہ کم سے کم 90 ڈیگری ہو تب ہی بات بنے گی اسی لیے question دو بار پوچھا یہ تو clear ہو گیا اس میں تو ہونے والی ہے نہیں اس میں دیکھ لیں اس میں وی اور بی میں انگل کیتا ہے 90 90 اور اس میں ایک اور بھی پروبلم ہے دھیان سے دیکھنا اس میں سب سے پہلے یہ سائیڈ لو EF EF میں لیندھ کیسے ہے رائٹ اور رائٹ کے ساتھ بی کیسے ہے رائٹ تو لیندھ ل میں اور ب میں انگل کیا بن گیا 0 تو اس میں emotional EMF develop نہیں ہوگی اس میں بھی لیندھ اور بی ویکٹر سیم دائیکشن میں کتنے ہونے چاہیے 90 پہ ہونے چاہیے نہیں develop ہوگی اس میں بھی ڈیگلپ نہیں ہوگی اس میں دیکھیں اس میں اس روڑ کے لیے ویلوسٹی ویکٹر اوپر ہے لیندھ ویکٹر بورڑ کے اندر ہے اور بی ویکٹر رائٹ ہے تو ٹھیک ہے یہ V ہے اندر کی طرف لیندھ ہے 90 ڈگری اور بی ویکٹر رائٹ ہے تو V L اور B آپس میں کتنے انگل پر ہے 90 تو اس میں develop ہوگی اس میں بھی ہوگی اس میں بھی ہوگی اس میں بھی ہوگی اس میں بھی ہوگی اور کسی میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ اگر لیندھ لیتے ہیں تو لیندھ اور ویلوسٹی پھر زیرو انگل پر آ جاتے ہیں آپ نے وہ سائیڈ چوننی ہے جس میں لیندھ V اور بی ہمیشہ کتنے انگل پر ہو 90 پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کیسے آنسر دینا ہے کوئی آؤٹ اس میں اور کوئی کوششن اس شیٹ میں سے اگلی شیٹ تو ہے ٹھیک شیٹ نمبر 84 شیٹ نمبر